ہم کیا حالیں آپ سب کے امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے سہت مند ہوں گے خوشحال ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ سب کی کیسے چل رہی ہے نمدان پریپس میری تو کچھ بھی نہیں ہو سکی ہے کیونکہ یہاں پہ گروسٹری سٹورز پہ اتنا رچ اتنا رچ کہ بس پیر رکھنے کی بھی جگہ نہیں دو دفعہ میں امتیاز گئی لیکن ہوا یہ کہ ہم لوگ باہر سے ہی واپس آگئے تو میرا جانا ایسا نہیں ہوا آج سوچا کہ چلیں کل جو ہے یا پرسو بہلا روزہ ہے تو تھوڑی بہت گروسٹری جو کہہ کرنی ہے وہ کر دی جائے اپنے کام نمٹا لیے جائے اب دیکھیں اللہ کا نام لے کے نکل چلتے ہیں امتیاز یا چیز جو بھی پوسیبل ہوا جہاں رش کم ہوا وہاں چلتے ہیں کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے رمضانوں کے ٹائم ہو عید کا ٹائم ہو کتنا رش ہو جاتا ہے گروسٹری سٹورز پہ تو ابھی میں یہی سوچ ہوں کہ کہاں جاؤں کہاں نہیں جاؤں کیونکہ مجھے تھوڑا سمان جیسے شربت وغیرہ کچھ چیزیں لینی ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو امتیاز پہ ہی مل سکتی ہیں چیز پہ نہیں مل سکتی یا چیز پہ پتہ نہیں آویلیبل ہوں گی یا نہیں تو میں سوچی تھی کہ اس دفعہ جو ہے وہ گروسٹری امتیاز سے کر لی جائے اب دیکھیں چلیں چلتے ہیں کہاں جاتے ہیں اگر برش ہوا تو مشکل ہو جائے گا پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ میں اور شہداد جو ہے وہ بلکل بھی پسند نہیں کرتے رش میں گروسٹریز وغیرہ کرنا تو چلیے یہ میرے ساتھ بنے رہی ہے اور دیکھیں میں کیا کیا رمضان شاپنگ یا گروسٹری کر کے لاتی ہوں اور یہ ہے زینب گرمی بہت شدید ہے تو اس لئے بچوں کو لے کے نہیں جا رہی ہے بچوں کو چھوڑ کے جاؤں گی میں ممہ کے گھر پہ احمد کو فیبر ہوا ہے ایک یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے میں کوئی بھی بلکل نہیں کرتا تو بس ہم چل دیئے اپنی منزل کے جانب روا دواں ابھی تک کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ کہاں جائیں کون سے سپر سٹور جائیں تو رستے میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ کار فور چلتے ہیں کار فور میں بہت سکون سے گروسٹری کر لیں گے مہاں رش نہیں ہوتا اور پھر میں آگئی تھی لکی ون میرے گھر سے سب سے زیادہ قریبی مال یہی ہے اور اچھا ہے بڑا بھی ہے تو انہوں نے کہا ہم لکی ون چلتے ہیں کار فور سے گروسٹری کرتے ہیں اس کے بعد اگر تمہیں سمجھ میں آتا ہے تو ہم یہاں پہ شاپنگ بھی کر لیتے ہیں اپنی ایت کی لیکن انفورچنیٹلی ہمیں اتنا ٹائم لگ گیا تھا صرف کار فور میں ہی کہ میں کوئی بھی شاپنگ نہیں کر سکی اور پھر کچھ ایونٹ بھی چل رہا تھا وہاں پہ تو اور زیادہ گہمہ گہمی اور رش ہو گیا تھا تو میں نہیں کر پائی بس یہاں اپنے جو ہے ہم نے اپنی گاڑی جو ہے وہ بیلے کو دی اور ہم چلے گئے اندر کار فور میں یہاں آکے تھوڑا ہم لوگوں کو سکون ملا کیونکہ باہر اتنی شدید گرمی ہو رہی تھی میرے خیال سے 40 41 ٹیمپریچر تھا کراچی کا تو یہ بہترین آپشن لگا کہ رش میں رش بھی نہیں اور سکون بھی تھا فرائیڈے تھا اور مال جو تھا یہ لکی ون جو تھا وہ بند تھا فرائیڈے کی وجہ سے دکانیں کھلیں وہ فرائیڈے پریئر کے بعد کھلیں تو بس یہاں ہم چل دیئے کار فور کی جانب اور میں اور شداد باتیں کرتے ہوئے جا دیتے اور میں ان کو کہہ رہی تھی کہ یہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ ہم یہاں پہ آگئے کیونکہ ہماری گروسری جو ہے وہ بہت سکون سے بہت پور سکون طریقے سے ہو گئی کیونکہ کار فور یہاں کا اتنا بڑا ہے کہ خالی مجھے چیزیں لینے میں اور ڈھوننے میں اور ساری چیزیں کو کلیکٹ کرنے میں مجھے جو ہے وہ آرام سے تین گھنٹے تو لگے ہی لگے اور پھر جب آپ رمضان کی گروسری کر رہے ہوتے تو پھر وہ آپ ڈیلی یوز کی تو چیزیں لیتی ہی لیتے اور پھر رمضان کی چیزیں بھی لیتے تو آپ کو اور زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے اتنی خواری کرنے کے بعد اتنا گھومنے کے بعد ہم لوگ یہیں پہ آگے گلوریا جینز بہت بھوک لگ رہی تھی اور بیٹھنے کی بھی کار فور میں کوئی جگہ نہیں تھی تو یہاں آکے ہم لوگوں کو تھوڑا سکون ملا اور پھر ہم نے سوچا کہ کیوں نہ لنچ کر لیا جائے ہم لوگ گیارہ بجے کے نکلے ہوئے تھے نہیں میرے حال سے شاید بارہ ایک بجے کے نکلے ہوئے تھے مجھے اگزیکٹلی ٹائم یاد نہیں ہے تو ہم نے لنچ بھی نہیں کیا تھا بس ہم نے صبح صرف چائے پی اور آگئے تھے گروسری کرنے ہمیں یہ تھا کہ بس ہمیں رش نہ ملے اور جلدی جلدی سے ہمارے سکون سے کام ہو جائے تو یہاں بیٹھ کے جو ہے وہ ہم نے آرڈر کر دیا تھا اپنا لنچ اور کافی وغیرہ اور میں شایداد کو بول رہی تھی دیکھیں آپ مجھے مری ایکسپریس وے کے تو لے کے نہیں گئے میں آپ کو لے کر یہاں پہ آگئی ایکچلی مری ایکسپریس وے پہ جو گلوریا جین سے اس کا اتنا اچھا بھی ہوئے نا کہ بس میرا دل کرتا ہے کہ میں وہاں جا کے کافی پیوں میں دو تین بار گئی بھی لیکن انپورچنٹلی کوئی نہ کوئی ایسے سین ہو جاتا ہے کہ ہم گلوریا جین جائیں نہیں پاتے بس یہاں پہ میں کر رہی ہوں اپنی کافی انجوائے اور شایداد نے ہمیشہ کی طرح لی گرین ٹی ہم نے کھانا کھایا میں شایداد نے کھایا تھا بیف برگر اور میں نے لیا تھا بیف مشروہ سٹیک وید پاستا اور یہاں پہ ہم لوگ کی چل رہی ہیں باتیں میری اور شایداد کی باتیں ایسی ہی چلتی رہتی ہیں ہماری اممہ بولتی ہیں جب تم دو ہو تو وہاں تو تیسرے کی کسی ہی ضرورتی نہیں ہے خیر بس ہم نے ایک چھوٹا سب بریٹ لیا اس کے بعد ہم چل دئیے گھر کی جانب اور یہ دیکھیں جناب یہ یہاں سے جو ہے وہ آپ امتیاز کا رج دیکھیں ماشاءاللہ کتنا یہاں پہ گہم ہے گہمی اور کتنے لوگ جو ہیں وہ رمضانوں کی ماشاءاللہ تیاری کر رہے ہیں اللہ پاک سب کا رمضان بہت اچھے سے گزرے عید اچھے سے گزرے بس پھر میں یہاں پہ ہم لوگ چل دئیے تھے بفر زون مجھے کچھ لینا تھا ایرانی سمان کیونکہ میں وہاں کی چیز وغیرہ یوز کرتی ہوں ایک تو وہ بڑی اکنومکل پڑ جاتی ہے اور دوسرا جو ہے وہ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے میرے بچوں کو بہت پسند ہے اور یہاں دیکھیں ہم دو بسوں کے بیچ کیسے پسند بس پھر ہم چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے کیونکہ بہت رش تھا بہت رش اور یہاں بھی دیکھیں جناب کیسا رش ہے یہ سب رمضانوں کی احمد آمد کی وجہ سے ہے ہمارا دن ہمارا نکلا بہت بہت خواری والا کیونکہ ہم لوگ پہلے گئے وہ ایرانی پروڈک کی شاپ تو وہ بند پتہ نی کیا جمعہ ہے لیکن بند تو نہیں کرنی چاہیے کہ رمضان کا ٹائم ہے تو خیر اپنی اپنی مردی اس کے بعد ہم آئے یہ بھوری مارکٹ ہم کہہ رہے ہیں ہیدری مارکٹ سوری بھوری مارکٹ یہاں پہ اتنا رش اتنا رش اتنا رش میں جانے کی ہم نے سوچا گھر چلتے ہیں جو سامان لیا ہے ہم نے گروسری کیے وہ سیٹ کرتے ہیں پھر رات میں تھوڑا لیٹ نائٹ نکلتے ہیں تھوڑا رش تم جائے گا اس کے بعد انشاءاللہ پھر رات میں دوبارہ آئیں گے اور پھر سامان خریدیں گے ابھی چلتے ہیں گھر چلیں چلیں چیز آدمی آئیں گے پاگر لکی بند سے واپس ہارے مجھے ایک گریس پسند آگیا تھا وہیں دوبارہ لے کے زیادہ اپنا گمارے پھرا دکھا تھا یہ خواری والا دنازج خواری واپس ہر چلیں اور جب ہم پہنچے دوبارہ سے لکی بان تو یہ دیکھئے کتنی گہمہ گہمی اور اتنا رش ملا کہ میں شداد پر غصہ کر رہی تھی کہ یار ہمیں دوبارہ نہیں آنا چاہیے تا پر شداد کہہ رہے تھے کہ نہیں تمہیں پسند آ گیا ہے ڈریس تو پھر وہ لے لو کیونکہ پھر بار بار آنا نہیں ہوتا اور شداد کو اچھا نہیں لگتا کہ میں اپنا دل ماروں خیر میں آئی لولو سر پہ تھی مجھے اس کے کلرز وغیرہ بہت اچھے لگے لیکن ایکچولی وہ دیکھا تھا میں نے آن لائن تو بہت اٹریکٹیو لگے مجھے وہاں کے کلر لیکن مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ میں نے اس کا فیبرک نہیں چیک کیا تھا کہ فیبرک کون سا ہے اور کیا ہے تو جب میں اس آؤٹلٹ پہ گئی تو انفورچنٹلی وہ سارا فیبرک جو ہے وہ سلک نکلا اور اتنی گرمی میں سلک وہ بھی کراچی کی گرمی میں میرے جیسا بند ہے تو بالکل نہیں پہن سکتا تو بس ایک اور میرے ساتھ بیڈے ہو گیا اور پھر ہم واپس آئے اور میرا موڈ تھا سخت آف کیونکہ وہ مجھے من چاہا بریس نہیں مل سکا خیر ہوتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے اور دیکھئے ہم پھسے پھر سے ریفک میں اس یو ٹرن تک جاتے جاتے بھی ہمیں لکی ون سے وہ یو ٹرن لیتے لیتے بھی کوئی ایک گھنٹہ تو لگا ہی لگا اور پھر یہاں ہو گیا تھا نیکسٹ ڈے میری گھر کی چل رہی تھی صفائی کچن کی ڈیپ کلیننگ چل رہی تھی تو بس پھر یہ ہی میں وہ سب کاموں میں لگی بھی تھی بس تھامان لاکے کر دیا تھا ڈم رات نے کچھ نہیں کر سکی تھی اور یہ پھر سب صبح کیا میں نے یہ ہے میری رمزان گروسری یہ دیکھے ہیں چل میں آپ کو یہ شو کرتی ہوں یہ ہے پہلے ٹوائلیٹریز ہیں یہ وہ ہی لیکویڈ ڈیوڈ 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 یہ 3 کپ ایک مجھے وہاں پہ کار فور پہ سہی مل رہا تھا ریجین ایوڈ پر پہ تھی تیشو لے لیا میں نے اور یہ کنگ ٹاکس ملٹی پر پہ پہ کچھن کلینر ہنگیز اور یہ میں نے لیا تھے دو ڈبے ایک میں نے بھی کھول لیا ڈیٹرڈن ہے یہ سب میکس کپ کھول گیٹ وہی ہے سب چیزیں تو وہی ہیں جو ہمارے ڈیلیوز میں ہوتی ہیں یہ میں شامپو فیس فوش اور یہ براش یہ فکے ہیں کشوز اور یہ ڈیجسٹیف ڈسکٹس یہ بچوں کے ہیں کیک ریرز یہ میں دو لے پر آئی تھی یہ نوٹیلا ہے یہ بچوں کا تو خیر روزہ ہوتا نہیں ہے تو اسی وجہ سے یہ بچوں کا سارا سامان مائلو یہ جب کبھی بھوک لگ جائے ان کو یہ ہے لیمان گراس یہ میں لیمان گراس یہ لیمان گراس لے کے آئی یہ ہے سفیج چنے یہ میرے خیال سے 2 کج ہے یہ 1 کج کا 1 ہے تو یہ میں 2 کج لے کر آئی میرے گر میں سفیج چنے کم کھائے جاتے ہیں کالی چنے زیادہ کھائے جاتے ہیں یہ ہے بیسن میں پاس آلیڈی گھر پہ بھی تھا اور یہ میں 1 کج لے کر آئی میرے گر میں بیسن کے پاکوڑے بھی بہت کم کھائے جاتے ہیں کبھی کبھار بن گئے تو بن گئے ویسے ہم لوگ دال کے زیادہ شوق سے کاتے ہیں جو چنی کی دال مونکی دال اور کساری کی دال کے بنتے ہیں یہ ہے کالے چنے یہ میں 5 kg لے کر آئی باکی سمانے دری ہو رہا ہے یہ ہے چینی چینی کمیوز ہوتی ہے زیادہ تا گھر کا شرب بنتا ہے تو گھر زیادہ ہے اور یہ ہے تقریبا چینی چینی لے کر آئی یہ تین کے پیک ہیں اور یہ ہوئی سیرا مسالے ہوتے کو تیوی مرچ کالی مرچ پاودر اور یہ ہے یہ ہے کلونجی ہے کلونجی ہے ہاں کلونجی اور یہ اسپغول یہ مونکی دال ہے 2 kg اور یہ میں سیرا لائی ہوں بریانی کے لئے انشاءاللہ بریانی کی ریسپی آپ کے ساتھ جلدی شیئر کروں گی یہ 2 kg سیرا رائس ہیں اور یہ ہے ادھرا فارڈرز یہ ہے ساگو دانا یہ بنتا ہے ساگو دانا بڑا اچھا بنتا ہے یہ بھی انشاءاللہ شیئر کروں گی چنے کی دال یہ دونوں 2 kg اور 5 kg اور 2 kg 1 kg اور 1 kg اور 3 ایوڑا سامان ایسا بکرہ بہیں کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا آئیے بیٹے بلدائی جیسٹی دسکریٹس مایونیز بادام شیدی چینی آئیے 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 ہلتی پاورڈرز جیسٹی پاورڈرز جیسٹی پاورڈرز یہ بچوں کا چوکلیٹ رولز آئیے یہ جاہب کا دلیا یہ میں اپنی لیے لے کر رہیتی کیونکہ ساہری میں وہ پراتھے پراتھے کوئی کھائے نہیں جاتے جاہب کا دلیا بچوں کے نوڈلز گرین ٹی اور یہ ایزان الکارج چوکل چوکل یہ سب بچوں کے ساوڈنے یہ میں نے کھا کھوڑ سے نہیں لیا یہ میں نے لیا وہی ہرانی شاپ سے کیلی ایزباری پاورڈرز پاتا جیسٹ پاورڈرز پتہ کیوں وہ دکاں بند تو یہ 3 پیکٹ موز ہیں یہ چیز ہیں اور یہ سٹاوڈری جم میرے بچوں کا بہت پسند آئی یہ ویپ کریم اور اکی والی اور یہ ساری کریم چیز ہے اور یہ رائس گارڈ کے علیہ وسلم لے کر آئیوں اس دفعہ کاتھ پور پر جو ہے وہ مہران کے نہیں تھے یہ بھی اچھے ہیں یہ بھی use کرتی ہے اور یہ شگر فری شربت باقی جو سمانے کیچپ بغیرہ وہ امی گفت کرتی ہیں تو وہ امی دیں گی اس لیے میں نے وہ سب اٹھائیں نہیں وہ ہر سال دیتی ہے یہ بچوں کا لیے لے کر آئی تھی چھے ہی دنگ بھی پہلے بچوں کے لیے اس لیے میں نے بچوں کے لیے کر کے لیے برگر بنانے کے لیے بانز اور یہ ایک فرنچ بڑیٹ بڑی اچھے مل گئی کی وہ تھے 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 اچھے ہاتھ کے ہاتھ یہ وہی ایک کارٹن ملک پیک کا پھینل اون تمہیں پاس لیکنس خورلیٹر بلنان ہمیں تو چھے یہ ایک ملک MARKR آپ کا بڑی اچھے بیٹر میں چیز کے لیں کو اکشتر کرنے کے لگے چوارا ہے بڑا ہمارا ہے چوارا ہے ہے مصالے کا چالے پاس کو ایک سکتے ہیں یہ بڑا اچھا ہے میں نے انسان چکتے ہیں چکتے ہیں سکتے ہیں آپ نہ چاہتے ہیں ہمیں اپنی چیز ہمیں گفت اچھا ہمیں گفت مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا جب تک کیلئے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ